نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی کتاب التحارہ تحارت ایمان کا حصہ ہے پاک صاف رہنا مسلمان قوم کا شعار ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے لوگوں کی تعریف بیان کی ہے جو پاک صاف رہتے ہیں مدینہ منورہ کی قریبی بستی قبا کے لوگ نماز کے لیے تحارت کا بہت زیادہ احتمام کرتے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان الفاظ میں ان کی تعریف بیان کی فیہی رجال یحبون این یتطہروا واللہ یحب المطہرین مسجد قبا میں ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو تحارت کو بہت پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تحارت حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دوسری مرتبہ وہی نازل ہوئی تو آپ کو نبوت کی بھاری ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے جو ہدایات دی گئیں ان میں سے ایک یہ تھی اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے صاف رکھئے اور گندگی سے دور رہئے گویا عبادت کے لیے اور پھر تبلیغ کے کام کے لیے خاصتار پر تحارت صفائی پاکیزگی کا احتمام نہایت ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ خود امت کے سامنے تحارت اور پاکیزگی کا آلہ نمونہ قائم کر کے دکھایا بلکہ امت کو بھی پاک صاف رہنے کے لیے نہایت آلہ میار دیا ایک صحابی بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناغوار معلوم ہوا آپ کو ناغواری کا احساس ہوا اسے بال سمارنے کا حکم دیا جب دوبارہ حاضر ہوئے تو فرمایا پراغندہ بال شیطانی فعل ہے یعنی بالوں کو بکھیر کے رکھنا اور انہیں صاف نہ کرنا یا نہ سوارنا اس کا اسلام سے تعلق نہیں بلکہ شیطانی کاموں میں سے ہے ایک اور صحابی میلے کچیلے اور بوسیدہ کپڑے پہنے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے پوچھا کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے انہوں نے عرص کیا بہت کچھ ہے اونٹ گھوڑے بکریاں غلام سبھی کچھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تمہارے رہن سہن سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اظہار ہونا چاہیے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت صفائی اور نفاست کا اس قدر احتمام فرماتے کہ سفر میں بھی بنیادی ضرورت کی چیزیں تیل کنگی سرما کینچی مسواک اور آئینہ وغیرہ ساتھ رکھتے آج کل کچھ عرصے سے یہ بات رواج پائی ہے کہ سفر کے دوران اپنا بیوٹی باکس یا کٹ ساتھ رکھا جائے جس میں ضرورت کی تمام چیزیں ہوں یا جہازوں میں عموماً یہ سب فراہم کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اپنے آپ کو صاف رکھ سکیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مزاج مبارک میں اس قدر صفائی اور طہارت تھی کہ نہ صرف یہ کہ گھر میں بلکہ سفر میں بھی یہ چیزیں اپنے ہمراہ رکھتے حضرت عاشر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تو پہلا کام مسواک کرنا ہوتا جب بھی باہر سے گھر تشریف لاتے تو پہلے مسواک فرماتے حتیٰ کہ حیاتِ طیبہ کا آخری عمل بھی مسواک کرنا تھا مسواک کے بارے میں جو جدید تحقیقات ہوئی ہیں اس کے مطابق پیلو کی تازہ مسواک میں انیس قسم کے مختلف کامیکلز ہوتے ہیں جن میں سے بعض ایسے قدرتی دعفع افونت یعنی انٹی سپٹک ہیں جن کا اثر پینسلین سے ملتا جلتا ہے تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ مسواک کے اندر بعض ایسے کامیکلز ہوتے ہیں کہ اگر رگلرلی مسواک کیا جائے تو وہ مو کے اندر پائے جانے والے بیکٹیریا کو کل کر دیتے ہیں اور بہت سے انفیکشنز خود بخود ختم ہوتے چلے جاتے ہیں اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے اندر تحارت کے بارے میں وہ احتمام عموماً نہیں پائے جاتا جس پر اسلام نے زور دیا ہے ڈاکٹر ڈریپر ایٹین ایٹی ٹو کی ایک کتاب کا اردو ترجمہ مولانا زفر علی خان مرہوم نے مارکہ مذہب و سائنس کے نام سے کیا ہے اس کے چند اقتباسات ملاحظہ ہوں وہ لکھتے ہیں کرونِ وستہ میڈل ایجز اس میں یورپ کا بیشتر حصہ لکو دک بیابان یا بیراہ جنگل تھا جا بجا دلدلیں اور غلیز جوہر تھے صفائی کا کوئی انتظام نہ تھا نہ گندے پانی کو نکالنے کے لیے نالیوں کا رواج تھا عوام ایک ہی لباس سالہ سال پہنتے جسے دھوتے نہ تھے نتیجتاً وہ بوسیدہ میلہ اور بدبودار ہو جاتا نہانا اتنا بڑا گناہ تھا کہ جب پاپائے روم نے سسلی اور جرمنی کے بادشاہ فریڈرک سانی ٹرل ففٹی پر کفر کا فتوہ لگایا تو سر فہرس یہ الزام تھا کہ وہ ہر روز مسلمانوں کی طرح غسل کرتا ہے پاپائے روم کے ہاں ہر وہ عیسائی کافر تھا جو مسلمانوں کی تہذیب یا کسی اور بات کو اچھا سمجھتا ہو یا ہر روز نہاتا ہو ایسے کافروں کو سزا دینے کے لیے پاپائے روم نے فورٹین سیونٹی ایٹ میں ایک مذہبی عدالت قائم کی جس نے پہلے سال دو ہزار افراد کو زندہ جلایا اور ستر ہزار کو قید اور جرمانے کی سزا دی غلیز جسم اور میلے لباس کی وجہ سے جوہوں کی یہ کسرت تھی کہ جب برطانیہ کا لات پادری باہر نکلتا تو اس کی قبعہ پر سینکڑوں جویں چلتی پھرتی نظر آتی جب سپین میں اسلامی سلطنت کو زبال آیا فلپ دوم نے تمام ہمام حکمن بند کر دیئے یعنی بائی آرڈر بند کر دیئے سارے ہمام نہانے کی جگہ کیونکہ ان سے اسلام کی یاد تازہ ہوتی تھی اسی بادشاہ نے اشبیلیہ کے گورنر کو محض اس لیے معذول کیا کہ وہ روزانہ ہاتھ مدھ ہوتا ہے یہ ایک مختصر سی جھلک ہے اس قوم کی جس کی تہذیب و تمدن کی طرف ہم عرصہ دراز سے پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں موجودہ دور میں بھی بظاہر تو بہت چھکا چون نظر آتی ہے لیکن حقیقی معنوں میں تہارت اور پاکیزگی کا اتمام نہیں یہی وجہ ہے کہ بعض ایسے امراض نے جنم لیا ہے ایڈز وغیرہ نے جس کی بنیاد دراصل نجاست ہی ہے اسی طرح کچھ اور اقوام کی اندر بھی پاکیزگی کا تصور مادوم ہے مثلا ہمارے ہمسائے ملک ایک وزیر آزم نے یہ کہا تھا کہ میں ہر روز گائے کا پشاب پیتا ہوں اور یہ بیان اخبار میں چھپا تھا نائنٹین سیونٹی فائیو میں اسی طرح ہندو تہذیب میں گائے کا گوبر اور پشاب دونوں ہی تبرک کے طور پر استعمال ہوتے ہیں بسا اوقات ہندو حلوائی برکت کے حصول کے لیے مٹھائیوں وغیرہ پر بھی گائے کا پشاب چھڑکتے ہیں اسی طرح کچھ اور مذاہب میں بال صاف کرنا اور نجس بال صاف کرنے کا بھی کوئی تصور نہیں مثلا سکھ مذہب میں اگر کوئی اپنے بغلوں کے بال صاف کر لے یا انڈر آمز بال صاف کر لے تو مذہب سے خارج ہو جاتا ہے یہ صرف ایک چھوٹا سا کمپاریزن اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کی نعمت کا احساس ہو اور شکر ادا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیسے اچھے اصول دیئے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم دنیا میں ایک محذب قوم بن کر رہ سکتے ہیں لیکن افسوس کے آج کے دور میں جہاں ظاہری صفائی سترائی کا احتمام نہیں کیا جاتا وہاں باطنی طور پر بھی تذکیہ کا عمل مادوم ہو گیا ہے کیونکہ اندر کی صفائی اور باہر کی صفائی دونوں لازم و ملزوم ہیں اگر باہر صاف ہو تو قدرتی طور پر انسان کے اندر بھی تہارت کا احساس پیدا ہوتا ہے باوضو ہونے کی کیفیت اور بےوضو ہونے میں ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ اپنے دانت صاف کرتے ہیں یا جسم صاف کرتے ہیں تو آپ کی پوری کیفیت ہی بدل جاتی ہے لہٰذا اسلام نے مختلف عبادات کے ساتھ تہارت کو لازم قرار دیا اور اتنی کڑی شرط رکھی کہ اس کے بغیر عبادت ہو ہی نہیں سکتی یا عبادت قبول ہی نہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جو خود کو پاک صاف رکھیں واللہ یحب المطہرین اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے پاک صاف کیوں رہا جائے اس میں سب سے پہلی چیز نیت بہت اہم ہے انسان کا کوئی بھی عمل جس کے پیچھے نیت اچھی نہ ہو مقابل قبول نہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الامال بالنیات و انما لکل امرئم مانوا فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ الٰى دُنْيَا يُسِیبُهَا اَوْ اِلْ اَمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَحِجْرَتُهُ الٰى مَا حَاجَرَ إِلَيْهِ رَوَاحُ الْبُخَارِيُّ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آمال کا دار و مدار نیت پر ہے ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی لہٰذا جس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے حجرت کی اسے دنیا ملے گی جس نے کسی عارت سے نکاح کرنے کی غرص سے حجرت کی اسے عارت ملے گی اسے بخاری نے روایت کیا ہے اَنَبِي هُرَيْرَتَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَوَّلَا النَّاسِ يُقْدَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَأَرَفَهَا فَقَالَ مَا أَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى استُشْهِدُتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيل ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّار وَرَجِلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا أَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ قَالَ كَذَبْتَ ولكنك تعلمت العلم لیقال انك عالم وقرأت القرآن لیقال هو قارئ فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار ورجل اوسع الله عليه واعتاه من اصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت لیقال هو جواد فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه ثم القی في النار رواه مسلم میں پھر یاد دہانی کرا دوں کہ میں عربی عبارت دو وجوہات کی بنا پر پڑتی ہوں نمبر ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہیں بابرکت الفاظ ہیں اردو تو ہم پڑھی لیں گے لیکن آپ کے الفاظ پڑھنا سواب بھی ہے اور زیادہ سمجھ میں بات کی آنے کا سبب بھی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ جب کل آپ کسی کو پڑھائیں تو اسی طریقے کو جاری کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی اشاعت بھی ہو یہ تو آپ پڑھی چکے ہیں کہ آپ کی ایک سنت کو زندہ کرنا کس قدر عجر اور سواب کا باعث ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے اس کے الفاظ بھی اچھے لگتے ہیں لہٰذا آپ سے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ آپ کے الفاظ بھی ہم کو پڑھنا آئیں اور پڑھاتے وقت کل آپ کو اگر یہ الفاظ پڑھنا مشکل ہوں تو میرے الفاظ سن کر اپنے عربی درست کر لیں اور پھر آگے پڑھا سکیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ان سب سے پہلے ایک شہید لائے جائے گا اللہ تعالی اسے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور شہید ان نعمتوں کا اقرار کرے گا اللہ تعالی اس سے پوچھے گا تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا عمل کیا وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں جنگ کی حتیٰ کہ شہید ہو گیا اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے تو نے بہادر کہلوانے کے لیے جنگ کی سو دنیا میں تجھے بہادر کہہ دیا گیا پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اور اسے مو کے بل گھسیٹ کا جہنم میں ڈال دیا جائے گا یہ شہید کا انجام ہو رہا ہے اس کے بعد وہ آدمی لائے جائے گا جس نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا اور قرآن پڑھا اللہ تعالی اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا وہ عالم ان کا اقرار کرے گا تب اللہ تعالی اس سے پوچھے گا ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تُو نے کیا عمل کیا وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے علم سیکھا لوگوں کو سکھایا اور تیری خاطر لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا تُو نے جھوٹ کہا تُو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں اور قرآن اس لیے پڑھ کر سنایا کہ لوگ تجھے قاری کہیں سو دنیا نے تمہیں عالم اور قاری کہا پھر حکم ہوگا اور اسے مو کے بل گھسیٹ کا جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس کے بعد تیسر آدمی لائے جائے گا جسے دنیا میں وسط اور ہر طرح کی دولت سے نوازا گیا تھا اللہ تعالی اسے اپنی نعمتیں جتائے گا وہ شخص ان نعمتوں کا اقرار کرے گا پھر اللہ تعالی سوال کرے گا میری نعمتوں کو پا کر تُو نے کیا کام کیے وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں ان تمام جگہوں پر مال خرچ کیا جہاں تجھے پسند تھا اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا تُو نے جھوٹ کہا تُو نے صرف اس لیے مال خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں اور دنیا نے تجھے سخی کہہ دیا پھر حکم ہوگا اور اسے مو کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا اسے مسلم نے روایت کیا ہے گویا بڑے سے بڑا عمل بڑی سے بڑی نیکی خواہ وہ شہادت ہو یا علم کا سیکھنا اور سکھانا ہو یا مال کا اللہ کے راستے میں دینا ہو جب تک وہ خالصتا اللہ کے لیے نہ ہو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں اس لیے ہمارا جو بھی کوئی عمل ہو خواہ وہ طہارت و پاکیزگی ہو وہ صرف اس لیے نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے اس کے دانت بہت گندے ہیں تو اس لیے ہم دانت ساف کر لیں لوگ کیا کہیں گے کہ اس کے کپڑے گندے ہیں تو کپڑے اچھے پہن لیں ساف پہن لیں نہیں ہمیں اللہ کے لیے اللہ کا قرب پانے کے لیے اس کو رازی کرنے کے لیے اور اپنی عبادت میں خشو خضو پیدا کرنے کے لیے کہ زیادہ اچھی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو سکے ہمیں صفائی و سترائی کا احتمام کرنا ہے فضل الطہارہ طہارت کی فضیلت طہارت نصف ایمان ہے آدھا ایمان گویا آدھا دین ہے ان ابی مالکن الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملآن او تملأ ما بين السماوات والارد والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضیاء والقرآن حجة لک او عليک كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبخها رواہ مسلم حضرت مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت آدھا ایمان ہے ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین اور آسمان کے درمیان ساری جگہوں کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے نماز دنیا اور آخرت میں نور ہے چہرے کا دل کا روح کا صدقہ نجات کا ذریعہ ہے برہان صبر روشنی ہے اور قرآن مجید تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گا یعنی قیامت کے دن ہر آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان گروی ہوتی ہے گروی کا مطلب کیا ہے یعنی پکڑی ہوئی ہوتی ہے جسے یا تو نیکی کر کے آزاد کرا لیتا ہے یا گناہ کر کے ہلاک کر دیتا ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان سب میں ابتدا کس سے ہو رہی ہے تہارت سے پاکیزگی سے یعنی باقی کام جو ہیں وہ اسی وقت صحیح طور پر ہو سکتے ہیں جب انسان کے اندر تہارت کا وصف ہو وضوع تہارت کرنے سے ہاتھ مو اور پاؤں کے تمام صغیرہ گناہ ماف ہو جاتے ہیں انبداللہ السنابحی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تودأ العبد المؤمن فمضمد خرجت الخطايا من فيه واذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فاذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت اشفار عینیه فاذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت اشفار عینیه فاذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت ازفار يديه فاذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من اذنيه فاذا غسل رجليه خرجت الخطایا من رجلیہ حتی تخرج من تحت اظفار رجلیہ سمکان مشیہو الی المسجد وصلاتو نافلت اللہ رواہ النسائیو حضرت عبداللہ السنابحی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن آدمی وضو کرنے کے لیے کلی کرتا ہے تو اس کے بوں کے صغیرہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں جب ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ آنکھوں کی پلکوں کے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں ظاہر ہے کسی حرام چیز کو دیکھتے ہوئے پلک جھپکتے ہیں تو پلک بھی شریک ہے پھر جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں پھر جب آدمی سر کا مسا کرتا ہے تو سر کے گناہ ماف ہوتے ہیں حتیٰ کہ کانوں کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں جب پاؤں دوتا ہے تو پاؤں کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں وضو کے بعد آدمی مسجد کی طرف آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو یہ سارے عامال اس کی نیکی میں اضافہ یعنی بلندی درجات کا باعث بنتے ہیں اسے نسائی نے روایت کیا ہے کسی نے سوال کیا ہے کہ ناک کے گناہوں سے کیا مراد ہے اس سے مراد مانوی گناہ ہو سکتے ہیں یعنی ناک ڈائریکٹلی تو کسی چیز میں انوالو نہیں ہوتا لیکن تو یا تجسس مثلاً کسی کے بیگ میں آپ دیکھیں کسی اس کی خوشبو آ رہی تو تجسس کرنا منع ہے نا تو تجسس کیسے آپ نے کیا سون کے یا کسی کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر اچھا کیا پک رہا ہے یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ چل رہے ہیں اور کوئی چیز خوشبو خود ہی آ جاتی وہ تو آ جاتی ہے لیکن ایک بطور خاص تو لگانا اور تجسس کرنا اور دوسروں کے اندرونی راز معلوم کرنا یہ چیز منع ہے اچھا پھر اسی طرح یہ ہے کہ غیر مرد کا غیر عورت کے پاس سے آنے والی خوشبو سونگنا نشاور چیزیں سونگنا مثلاً آپ دیکھیں گلو سونگتے ہیں بعض اوقات میں ایک سٹور میں تھی کہیں پر تو میں نے دیکھا کہ سٹور میں جو لڑکا کام کر رہا تھا وہ تھوڑی در کے بعد آیا اور جو سپریے رکھے ہوئے تھے جوتوں کو ساف کرنے والے یا معلوم نہیں چمڑے کے اوپر ڈالنے والے وہ اس نے بہت سارا یہاں ڈالا اور ایسے اس نے لیا اور بالکل جیسے نشے کی کیفیت میں چلا گیا تو ایک تو خیانت ہے دکاندار نے آپ کو کھڑا کیا ہے کہ آپ کام کریں نہ کہ آپ لوگوں کو بیچنے والی چیز کو سپریے کر کر کے عادہ خالی کر دیں تو ایسی چیزیں بھی سونگنا کہ جس کے سونگنے سے نشہ ہو یہ آج کل ویسٹ میں بہت عام بیماری ہے اس کو بھی منع کیا گیا ہے یہ بھی ناک کے گناہوں میں سے ہوتا ہے جہاں سمد بونڈ بغیرہ بچے سونگتے ہیں تو یہ چیز بھی ٹھیک نہیں مثلا ناک صاف کر کے کہیں پھیک دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت سخت ناراضگی کا اظہار کیا شاید آگے حدیث آئے گی یعنی عذیت کا سبب ہے نا دوسروں کے لیے جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانا کھایا جائے اس کو سونگنے سے منع کیا ہے کہ مثلا آپ کھانا کھانے لگے اور پہلے سونگیں اور پھر کھانا شروع کریں یہ ایک عدب کے بھی خلاف ہے ایٹیکیٹس کے بھی خلاف ہے یہ چیز باسی اور خراب کے جج کرنے کے لیے تو اللہ نے ناک دیا ہے وہ منع نہیں ہے اور آپ دیکھئے کہ ضروری نہیں باسی کو آپ بہت قریب لے جائیں تو آپ سونگیں گے وہ سامنے بھی ہوتا ہے اہمیت التہارہ تہارت کی اہمیت تہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تقبل صلاة بغیر تہور ولا صدقت من غلول رواہ مسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اللہ تہارت کے بغیر نماز قبول نہیں فرماتا اور مال غنیمت سے چوری کیے ہوئے مال کا صدقہ قبول نہیں فرماتا اسے مسلم نے روایت کیا ہے ان ابی سعیدن الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مفتاح الصلاة التہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم رواہ ابن ماجہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہارت نماز کی کنجی ہے نماز کی ابتداء تکبیر اور اختتام سلام پھیرنا ہے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے پشاپ کرنے کے بعد تہارت سے غفلت برتنے پر عذاب قبر ہوتا ہے ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمت عذاب القبر فی البولی فستنزہو من البول رواہ البزار والطبرانی والحاکم والدار قطنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں زیادہ تر عذاب پشاب کی معاملے میں ہوتا ہے لہٰذا اس سے احتیاط کرو اس لیے کہ پشاب کے چھینٹے اگر جسم پر کپڑے پر کسی اور چیز پر پڑ جاتے ہیں اور پھر انسان ان کو دھوتا نہیں اور اسی حال میں نماز پڑتا ہے تو نماز نہیں ہوتی کیونکہ پچھلی حدیث میں کیا آیا ہے کہ اللہ تہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا جب نماز قبول ہی نہیں ہوئی تو پڑی نہ پڑی برابر ہو گئی تو اگر وہ پڑی ہوئی بھی نہ پڑی ہوئی کی طرح ہوئی تو پھر وہ ذمہ داری تو رہ گئی انسان کی تو یہ عبادت کا قبول نہ ہونا پھر عذابی کا سبب ہوگا اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ صرف اتنا نہیں کہ انسان اپنے پشاب کی چھینٹوں سے بچے بلکہ دوسروں کے لیے بھی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے نادانی میں کسی اور کے کپڑے ناپاک ہو جائیں ایک دفعہ میں سفر کر رہی تھی تو ایک جگہ میں نے خاتون کو دیکھا کہ جہاں ٹوائلٹ میں سنکھ لگا ہوا تھا بلکل سنکھ کے پاس نیچے میں وضو کرنے کے لیے اندر گئی تو سنکھ کے پاس نیچے بچی کو پشاب کر آ رہی میں نے کہا کہ آپ اس کو اندر لے جائیں ٹوائلٹ میں مکان لگی نہیں یہ اندر نہیں کرتی تو میں نے کہا آپ جس جگہ کر رہی ہیں یہاں لوگ ہاتھ دھویں گے آ کر وضو کریں گے ان کو کیا خبر کہ یہاں نیچے کیا ہوا ہے میں تو پانی سمجھیں گے اور ان سب کے کپڑے ناپاک ہوں گے پھر میرا کہنے پر وہ اندر لے گی لیکن اندر بھی اس نے بیچ نہیں بٹھایا باہر ہی اور پھر ایسے ہی چلے گی پھر اس کے بعد میں نے ایک لوٹا پانی کا وہاں بہا دیا کئی دفعہ ایسے گھروں میں جانا ہوتا ہے جہاں چھوٹے لڑکے ہوں تو ٹوائلٹ جو ہیں وہ بلکل چھینٹوں سے پوری طرح کمولڈ ناپاک ہوتے ہیں کیونکہ ماں نے ٹریننگ ہی نہیں دی بچوں کو کہ کترہ بھی باہر نہ گرے اور اگر کسی غفلہ سے گرا بھی ہے تو اس کو دھو دیا جائے یہ ماں کی ذمہ داری ہے فرض ہے اور پوچھا جائے گا اس فرض کے بارے میں کہ انہوں نے بچوں کو کیا سکھایا پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کے بعد ہاتھ دھونا جو ہے اس پر بھی توجہ دے لائی جائیں کیونکہ بسا اوقات جسے ٹیشو سے بچے ساف کر لیتے ہیں وہ ہاتھ کو لگ گیا اسی سے جا کے کھانا کھا لی ہے کوئی چیز پکڑی احساس ہی نہیں ہے تو اس میں دونوں ایکسٹریم سے بھی بچنی کی ضرورت ہے نہ تو طہارت میں اتنا پانی بچے کھول کے کھڑے رہے ہیں اور نہ ہی یہ کہ بلکل ساف نہ کریں کیونکہ بہت سی ماں ہیں صرف اس وجہ سے کہ بچے پانی ضائع کریں گے یا گیلے ہو جائیں گے یا سردی ہے تو عادت ہی نہیں ڈالتی اچھا اس میں ایک اور چیز کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت ماں بسا اوقات ان کو پراپرلی پیک نہیں کرتی ان کو ٹالت ٹرین نہیں کرتی تو بچے جس نے اٹھایا اسی بھی پشاپ کر دیا ان کو عادت ہی نہیں ہوتی کہ کہاں کرنا اور کہاں نہیں کرنا اور خصوصا جب سے نیپیز کا استعمال زیادہ شروع ہوا ہے کئی کئی سال سکول جانے والے بچے تک کو نیپیز پہنائی جاتی کیونکہ ان کو ٹریننگ ہی نہیں ہوئی بلکل جسے ایک جانور کو نہیں پتا ہوتا نا کہ اس کو کہاں پر فارغ ہونا ہے کہاں نہیں بلکہ آپ نے دیکھو کہ بعض جانوروں کے اندر بھی کچھ سینس ہوتی وہ سب کے سامنے نہیں پشاپ کرتے کسی طرف جا کر ہی کرتے ہیں لیکن ایسے بچوں کو بلکل ٹریننگ نہیں ہوتی وہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں کسی کا گھر ہو کوئی جگہ ہو وہی پر پشاپ کر دیتے ہیں تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تھوڑی سی ابتدائی ایج میں ماں پین لے تکلیف کرے اور بچوں کو ٹرینڈ کرے اور جو ماں کر لیتی ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ بچے ٹرینڈ ہو جاتے ہیں پچھلے ہفتے ایک ایسی خاتون سے ملاقات تھی کہ جو بہت چھوٹا سا بچہ اٹھائے ہوئے کسی کے پاس آئی اور بہت پریشان حال دکھ رہی تھی کیسے آئی کہ دم کروانے کیوں دم کرانے کہ بچہ بہت روتا ہے کوئی بیمار نہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے یہ ویسے ہی دوتا ہے تو مجھے کسی نے کہا اسے دم کرواؤ کہ جب جس کے پاس دم کرانے کو لائی کرا چکی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نماز پڑھتی ہو کہ لگے نہیں نہیں نماز نہیں پڑھتی میں نے کہا کب سے نہیں پڑھتی کہتی جب سے یہ پیدا ہوا ہے میں نے کہا اس سے پہلے کہتی پہلے کبھی کب پڑھ لیتی تھی اب تو بالکل میں نے کہا کوئی نماز نہیں پڑھی چپ ہو گئی نا اس نے ہاں نہیں جب کبھی نہا لیتی ہوں تو پڑھ لیتی ہوں بجہ کیا ہے یہ پشاپ کر دیتا ہے میں نے کہا تو تم اس کے پشاپ کے کپڑوں کے ساتھ ہی سارا دن کام کرتی ہو سوچنے کی بات ہے نی کہ اگر پشاپ کر دیتا ہے تو پشاپ ہمارے کپڑوں پہ ہے اور کپڑوں کو ہم پہنے پہنے پھر رہے ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ سامنے والے اس سے پہی عام طور پر ہوتا ہے عورت ہے آٹا گوند رہی ہے کھانا پکا رہی ہے اور گیلا ہاتھ کبھی لگ گیا کپڑے کو اور پھر وہی لگ گیا کھانے کو تو کس قدر غلازت اور نجاست پھیلتی چلی جا رہی ہے میں نے کہا کہ تم اس کو صحیح طور پر لپیٹو اس کو ٹرین کرو اور اس کے نیچے پلاسٹک وغیرہ رکھو اور نماز تو معاف نہیں ہے اور یہ یاد رکھو جب تک تم نماز نہیں پڑھو گی یہ تمہارا فرما بردار نہیں ہوگا جب تک تم نماز نہیں پڑھو گی یہ رونا بند نہیں کرے گا میں نے کہا یہ کروالے جتنے دم ہیں کیونکہ ہم نے یہ ٹرینڈ بنا لیا کسی سے دم کرا لیا اور فارغ ہو گئے میں نے کہا تم خود پڑھو نماز اور نماز کے بعد خود اس کو دم کرو یہ ٹھیک ہو جائے گا تو بات یہ ہے کہ چھوٹی لڑکیاں جیسے شادی ہوتی ہے شادی کے بعد کون تردد کرے اور سستی بھی کر لی اور دوسری بات یہ تو میں نے کہا لڑکی ہے کہ لڑکا لڑکا ہے میں نے کہا تم پتہ ہے لڑکے کے پشاپ کو پاک کرنا تو نسبتاً آسان ہے اس کا طریقہ آگے آئے گا جہاں پڑھیں گے آپ لیکن کسی نے پڑھا ہی نہیں بتا ہی نہیں کہ اس نجاست سے پاک کیسے ہو سکتے ہیں یہ کتنی سہولت ہے اس میں تو یہ بیسک ٹریننگ ہے اور خواتین کو خاص طور پر اس ٹریننگ کی نسبتاً زیادہ ضرورت ہے کہ وہ آگے چل کے ماہیں بھی بنتی ہیں اور پھر ان کی اپنی نمازیں بسا اوقات بچوں کی نجاست کی وجہ سے رہ جاتی ہیں تو اس لیے یہ فرائض میں سے ہے ان علوم میں سے جن کا سیکھنا فرض ہے اور ان کو سکھانا بھی آگے فرض ہے اور اس میں بعض مسائل ایسے آئیں گے کہ جن کو عمومن ہم حیاء کی وجہ سے چھڑتے ہی نہیں لیکن وہ زندگی کا ایک حصہ ہے اس لیے اس پر بطور خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے